جہاں زیب خان 11 جون 1985 کو صوبہ سندھ کے شہر حیدر آباد کے ایک پشتون خاندان میں پیدا ہوئے جہاں زیب نے کمپیوٹر پروگرامنگ کی تعلیم سندھ یونیورسٹی سے حاصل کی جہاں زیب جو کا خبرو اور حسین نوجوان تھے تو انہیں دوستوں یاروں کی جانب سے موڈلنگ کا مشورہ دیا گیا جس پر انہوں نے کیریئر کا آغاز بطور موڈل کیا جہاں زیب کو پرفارمنگ آرٹ سے لگاؤ اس حد تک تھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈانس کی تربیت حاصل کی اور معروف تھیٹر گروپ شیما کرمانی جوائن کر لیا جس کے ساتھ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان کے ساتھ شہروں میں بھی پرفارم کیا جس کے باعث یہ پاکستانی ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کی نظروں میں آ گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں انہیں ٹی وی آل فلم کے بڑے پروجیکٹس ملنا شروع ہو گئے جہاں زیب خان کے کیریئر کا آغاز دوہزار گیارہ کے پاکستانی سوپ محمود آباد کی ملکائیں سے ہوا جس میں وہ زین کے روپ میں سپورٹنگ رول کرتے دکھائی دیئے ڈراما میں دکھایا گیا کہ کیسے ایک گھر میں موجود چار بیٹیاں اس وقت اپنے ہی باپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور بغاوت پر اتراتی ہیں جب ان کا باپ انہیں اسلامی اقدار سے انحراف کرنے پر ہر وقت ڈانٹا رہتا ہے ڈرامے کی کاسٹ میں سبور علی، سجل علی اور نوید رضا شامل تھے بظاہر سپورٹنگ رول ہی سہی مگر جہاں زیب خان کی اداکاری اس قدر متاثر کن تھی کہ انہیں بہت سے پروجیکٹس آفر ہوتے رہے اور وہ مزید ڈراموں کی زینت بنتے رہے دوہزار گیارہ اور بارہ کے عرصے میں وہ تین ڈراموں میں دکھائی دیئے جس میں محمود آباد کی ملکائیں کے علاوہ گھائل اور شگو شامل تھا دوہزار تیرہ میں جہاں زیب خان کے لیے مزید راہیں ہموار ہوئیں اور اس سال وہ چار ڈراموں کے ساتھ جیو، ہم ٹی وی اور اے پلس پر بیٹ وقت جگمگاتے دکھائی دیئے وہ ارسلان کے چھوٹے بھائی ارسل کے روپ میں ہم ٹی وی کے ڈراما رشتے کچھ ادھورے سے میں نظر آئے جس میں دکھایا گیا کہ کس طرح سے ایک گھر میں رہنے والی دو بہنیں جو ایک دوسرے کی دوست ہوتی ہیں اور ان کی شخصیات بالکل متضاد ہوتی ہیں ان کے والد کو اپنی بیٹیوں کا دوسروں سے ملنا جلنا، گانا بجانا اور ڈانس کرنا پسند نہیں ہوتا مگر گیتی گلوکارا بننے کی ٹھان لیتی ہے اور گھر سے آڈیشن دینے چلی جاتی ہے پیچھے اس کی بہن کرن کو جو کچھ پرداشت کرنا پڑتا ہے وہ دونوں بہنوں کے تعلقات کو تباہی کے دھانے پر لاکھڑا کرتا ہے ارسلان گیتی اور کرن کا کردار علی رحمان، سوہائی علی عبرو اور یومنہ زیدی نے کیا جہانزیب خان کے لیے قسمت نرم گوشہ رکھے ہوئے تھی اور وہ اپنے سفر کو آہستہ آہستہ مگر مسلسل جاری رکھے ہوئے تھے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دوہزار چودہ میں محض دو ڈراموں، خدرت اور پاکیزہ کوچنگ سینٹر میں دکھائی دیئے دوہزار پندرہ جہانزیب خان کے لیے بہترین سال ثابت ہوا جس میں نہ صرف ان کے پانچ ڈرامے آن ہیر ہوئے بلکہ وہ لیڈ رول بھی کرتے دکھائی دئیے جہانزیب خان کے لیے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہ تھی کہ وہ پی ٹی وی سے نشر ہونے والے کومیڈی ڈراما گوگلی ڈرامے میں زاہد افریدی کے لیڈ رول میں نظر آئے یہ ڈراما دوہزار پندرہ میں ہونے والے ورلڈ کپ پر مبنی کومیڈی سیریز تھی زاہد وہ کردار ہے جو کمپاؤنڈ میں نیا نیا شفٹ ہوتا ہے اور اچھا آل راؤنڈر ہونے کی وجہ سے اسے کمپاؤنڈ کی ٹیم میں شامل کر کے لمبو کو نکال دیا جاتا ہے جو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے حریف ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے جہانزیب کے مقابل ایمن خان، منیب بٹ اور ہنا دلپذیر شامل تھیں میاں بیوی جب ایک دوسرے سے الہدگی اختیار کر جائیں تو اس کا خمیازہ ان کی اولاد کو ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے اس مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے جہانزیب خان عمران کے روب میں ہم ٹی وی کے ڈراما ایک تھی مشال میں جلوہ گر ہوئے اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کس طرح مشال کو اس وقت تکلیف اور عزیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کے والدین تنازات کی عزت میں آ کر اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں اور پھر مشال کو پندرہ دن ماں اور پندرہ دن باپ کے ہاں رہنا پڑتا ہے اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی زندگی میں آگے بھڑ جاتے ہیں اور مشال کو پیچھے بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں مشال کا کردار ہنال تاف نے ادا کیا ان کے ساتھ رباب حاشمی اور اماد رفانی شامل تھے دوہزار سولہ تک جہانزیب خان ایک متوازن اور بہتر اداکاروں میں شامل ہو چکے تھے اور سپورٹنگ رولز کے لیے ڈائریکٹرز کی ضرورت بن چکے تھے جس کے باعث وہ نہ صرف بڑے بڑے چینلز پر دکھائی دیئے بلکہ انہیں شو بیس کے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جس نے ان کی قابلیت کو مزید نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا اس سال جہانزیب خان اپنے چاہنے والوں کے لیے نو ڈرامے لے کر آئے جو مضبوط کہانی اور تجربہ کار اداکاروں کی وجہ سے مقبول ہوئے اور ان ڈراموں کی وجہ سے جہانزیب خان کی مقبولیت کے گراف میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہم ٹی وی سے ان کا ڈراما گزارش آن ائر ہوا جس میں وہ خرم کے روپ میں جلوہ گر ہوئے اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ زین اور زارہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنے لگتے ہیں لیکن مایوس کن صورتحال دیکھنے میں آتی ہے جس پر زارہ کی ساس اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے جس پر اسے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے زین اور زارہ کا کردار احمد علی اکبر اور یمنہ زیدی نے ادا کیا جبکہ دیگر کاسٹ میں جاویز شیخ سبا حمید اور سبا فیصل شامل تھیں جیو ٹی وی کے ڈراما من چاہی میں جہازیب خان باقر کے کردار میں نمودار ہوئے جو مرکزی کرداروں میں سے ایک تھا ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کس طرح شہزادیوں جیسے زندگی گزارنے والی مومنہ پر اس لمحے غربت کے سائے چھا جاتے ہیں جب اس کے والدین ٹریفک حادثے میں مارے جاتے ہیں اور مومنہ اپنی نوزائدہ بہن کے ساتھ دنیا کی سختیاں جیلنے کے لیے رہ جاتی ہے اور وہ اپنی آنٹی کے گھر منتقل ہو جاتی ہے جہاں اس کا بیٹا سخاوت مومنہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جبکہ دوسری جانب مومنہ اپنے کلاس فیلو باقر سے محبت کرتی ہے مگر باقر اپنے جذبات کو لے کر کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا اور اسی کنفیوجن میں ڈراما جلتا رہتا ہے مومنہ اور سخاوت کا کردار زنش خان اور فیضان خاجہ نے کیا جبکہ دیگر میں کنزہ حاشمی اور یاسرہ رزوی شامل تھے ان کے علاوہ جہانزیب خان تین ڈراما پلے میں بھی اداکاری کے جوہر دکھاتے نظر آتے ہیں جس میں ارمان کڑوی چھت اور امید صبح شامل ہیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جہانزیب خان کے پروٹینشل میں اضافہ ہو رہا تھا اور ان کی اداکاری کو چھوٹی سکرین پر خوب داد ملنے لگی تھی جس پر انہیں فلم میں کام کرنے کا موقع ملا جہاں 2015 کی مشہور فلم بین روئے میں زفر کے روپ میں دکھائی دیئے اس فلم میں ان کے ساتھ ہمایوں سعید ماہرہ خان زیبہ بختیار جیسے قد آورنا موجود تھے جن کے زیرے اثر جہانزیب خان نے اپنی قابلیت سے سب کو متاثر کیا کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں زیب خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیشے نظر انہیں ایک ویب سائٹ کی جانب سے پاکستان ٹی وی انڈسٹری کے دس میجر سپورٹنگ رول ایکٹرز میں بھی شمار کیا گیا سب لڑکیوں کے یہ کیوں لگتا ہے کہ لڑکی فلڈ کہہ رہے ہیں فلڈ نہیں کہہ رہا شادی کرنا شاہت ہے اس لئے پہلی ملاقات میں شادی کا کہا کیا جانتے ہیں ان کے بارے ہیں سب کچھ ایچ این ایگریز موسیقی